خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے دھرمانترن ادھنیم کے تحت یوپی میں پہلی سزا ملی ہے یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے افزل نے ارمان کوہلی بن کر نابالی کو پریم جال میں فسا آیا تھا اور افزل نابالی کو پریم جال میں فسا کر دلی لے گیا تھا دلی میں نابالی کا دھرمانترن کر آیا گیا تھا اور پولیس نے دلی سے دونوں کو برامت کیا تھا امروحا کوٹ نے افزل کو پانچ سال کی سزا سنائی ہے اور چالیس ہزار کا زرمانہ بھی اس پر لگایا گیا ہے امروحا کے حسن پور تھانا شتر کا یہ ماملہ ہے سنبھل جنپت کا رہنے والا ہے آروپی افزل اور بھائی امروحا میں ڈبل مدر سے سنسنی کا ماحول ہے بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں ماں بیٹی کی گھر میں سوٹے سمیں ہتیا کر دی گئی گجرولہ تھانا شتر کی گاؤں کاکا تھر کا یہ پورا ماملہ ہے سر کو چل کر ماں بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پولیس ماملے کی جانچ میں جٹوی ہوئی ہے ڈبل مدر سے دہشت کا ماحول ہے بیٹی پولیس اس پورے ماملے کی اب جانکاری جٹا رہی ہے سر کو چل کر ماں اور بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا لکھنا اسے بڑی خبر یوپی میں چودہ آئیے سبسروں کے تبادلے کی خبر ہے رڑویر پرساد آباس آئکت بنائے گئے ہیں جہاں آپ کو بتائے کہ ایک اور بڑا جو نام ہے اس میں عجر چوہان کا ہے جو کی سچو لوک نرمان ویبھاگ بنے اور دس زلوں کے سلادھکاری بھی بدلے گئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں رڑویر پرساد آباس آئکت بنا بیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ عجر چوہان کو جو ذمہ داری ملی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں سچو لوک نرمان ویبھاگ کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے اس کے علاوہ دس زلوں کے دی ایم کا بھی تبادلہ ہو چکا ہے یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں یوپی میں چودہ آئیے سبسروں کے تبادلے ہو چکے ہیں اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں گرافیس کے ذریعے کہ کون ادھیکاری کہا تھے اور انہیں کیا نئی ذمہ داری ملی ہے جو اس میں سب سے پہلا نام ہے وہ ڈاکٹر آدرشو سنگھ کا ہے پہلے یہ زلہ دھیکاری بارہ بنکی تھے اور اب جو نئی ذمہ داری ملی ہے پربھاری آیوکت جھاسی منڈل کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں جو دوسرا نام ہے وہ منگلا پرساز سنگھ کا ہے پہلے زلہ دھیکاری غازی پوریے تھے لیکن اب زلہ دھیکاری ہردوئی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا نام اویناش کمار کا سامنے آرہا ہے اس میں نکل کر پہلے یہ ہردوئی کی زلہ دھیکاری تھے اور اب بارہ بنکی کے زلہ دھیکاری بنا دیے گئے ہیں اس کے علاوہ دیویاں مطل کا بھی نام اس میں شامل ہے اور پہلے سند کبیر نگر کی زلہ دھیکاری یہ تھی اور اب مرساپور زلہ دھیکاری کے طور پر ان کی نیوٹی ہو چکی ہے ان کو بڑی ذمہ داری ملی ہے اب جو اگلا نام ہے وہ آرہ کا اکھاڑی کا ہے اور زلہ دھیکاری بھدوہی پہلے اور اب جو نئی ذمہ داری ملی ہے وہ زلہ دھیکاری گازیپور کے طور پر دی گئی ہے نمنیز سنگھ چہل کا بھی نام اس میں شامل ہے پہلے مطلعہ کے زلہ دھیکاری تھے یہ اور اب جو نئی ذمہ داری ملی ہے وہ آگرہ کی ایک زلہ دھیکاری کے طور پر ان کو دی گئی ہے اگلے نام کی طرف بڑھیں گے عشاء دوہن کا نام اس میں ہے زلہ دھیکاری کے طور پر زمہ داری دی گئی ہے پلکیت کھرے کا بھی نام اس میں شامل ہے اور دیکھئے پہلے پیلی بھید کے زلہ دھیکاری یہ رہے ہیں ایک بڑی زمہ داری پیلی بھید کی ملنے سمحالی لیکن اب مطورہ زلہ دھیکاری کے طور پر ان کی نئی پوشٹنگ ہے پرابین کمار لکشکار یہ اگلا نام اس میں ہے لسٹ میں اور پہلے مرزاپور کے زلہ دھیکاری تھے اور اب جو نئی ذمہ داری ملی ہے وہ پیلی بھید کی زمہ داری ملی ہے زلہ دھیکاری کے طور پر گورانگ راٹھا کا بھی نام اس میں شامل ہے اپادھیاکش، وکاس پرادھیکرن، علیگر، نگر، آیوکت علیگر یہ تھے اور اب جو نئی ذمہ داری ہے بھدوہی زلہ دھیکاری کے طور پر نئی ذمہ داری ملی ہے اگلا نام بھی دیکھ لیتے ہیں پریم رنجن سنگھ کا اس میں نام ہے پہلے گورکپور، وکاس پرادھیکرن کے اپادھیاکش رہے اور اب جو نئی ذمہ داری ملی ہے سندھ کبیر نگر کے زلہ دھیکاری کے طور پر ان کو نئی ذمہ داری دی گئی ہے جو بارہوا نام ہے وہ پربو نارائن سنگھ کا ہے پہلے زلہ دھیکاری آگرا کے رہے اور اب جو نئی ذمہ داری ملی ہے وہ پرباری ستچو کے طور پر راجس و بیبھاگ اور پرباری راحت آیوکت کی ذمہ داری دے گئی ہے تیرہوا نام رڈبیر پرساد کا ہے پہلے سچیو راجس پر بیبھاگ راحت آیوکت اور آیوکت چک بندی رہیں اور اب جو نئی ذمہ داری دی گئی ہے وہ آواز آیوکت اور ندیشک نگر بھومی سیمار اوپڑ کی ذمہ داری ان کو ملی ہے اور دیکھیں جو چودہوہ نام ہے وہ اجے چوہان کا نام ہے پہلے یہ آواز آیوکت اور ندیشک نگر بھومی سیمار اوپڑ تھے لیکن اب جو نئی ذمہ داری دی گئی ہے نئی جو پوشٹنگ ہے وہ لوگ نرمان ویبھاگ کے سچے کے طور پر ہے تو یہ تمام اہم نام تھے بڑے نام تھے 14 آئی ایس کا ٹرانسپر کیا گیا ہے اور وہ 14 نام اور کہاں پر انہیں پوشٹنگ ملی ہے پہلے کیا ذمہ داری تھی یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو وصار سے بتا دی ہے اب سیدھے لائف چلیں گے لکٹو سے میرے سہیو کی انبھاؤ شکلہ جڑ چکے ہیں انبھاؤ کی چودہ نام جو سامنے آئے ہیں اس میں کئی بڑے نام بھی ہیں جو بڑی ذمہ داری سمحال چکے ہیں لیکن کہہ سکتے ہیں کہ قانون بیوستہ کو اور مضبوط کرتے ہوئے اور درست کرنے کے لیے یہ بڑے ٹرانسپر کیے گئے ہیں دیکھیں بلکل چودہ آئی ایس افسروں کے ٹرانسپر ہوئے ہیں تو دو آئی پی ایس افسروں کے بھی تبادلے ہوئے ہیں اب کس افسر کو کہاں بیٹنا ہے کس کو کہاں نہیں بیجنا ہے کس کو ویٹنگ میں ڈالنا ہے کس سے کام لینا ہے یہ سب سرکار کی اگر ہم کہیں تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ اس کا پروگیٹیو ہے وہ چاہے جس کو جہاں پر ڈی ایم بنائے چاہے جس کو ایس پی بنائے لیکن اس طرح کے جب تبادلے ہوتا ہے یا ہم کہیں کہ ٹرانسپر کی جو ٹرین چلتی ہے ایک ایک میسج بھی جاتا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سرکار کس طریقے سے آگے اس کی کیا دشا رہنے والی کس طرح سے وہ کام لینے والی خاص طور سے زلوں میں اب آئی ایس افسر بدلے گئے ہیں چودہ اس میں آپ دیکھیں دس زلوں کے جو زلہ دکاری تھے ان کو ادھر ادھر کیا گیا ہے کوئی اگر ہردوئی میں تھا تو اس کو دوسری جو بیجا گیا ہے کوئی مرجاپور میں تھا تو اس کو دوسرے زلیں بیجا گیا ہے کوشش یہی ہے کہ زیادہ تر جو زلہ دکاری اپنے زلوں میں کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کر دوسرے زلوں میں بیجا جائے جہاں پر ہو سکتا ہے کہ سرکار کو لگ رہا ہو کہ ان کو یہ یوجناہوں میں پراتھمکتہ نہیں دی جا رہی ہے اس لیے وہاں سے ہٹا کر اس افسر کو دوسرے زلے میں بیجا گیا ہے یا پھر کین سرکار کے کچھ ایسی یوجناہ ہو یا پھر آپ دیکھیں ایسپریشنل ڈسٹرک جو ہے تو یہ تو سرکار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہے چندولی کے جو ڈی ایم تھے ان کو ویٹنگ میں ڈال دیا یعنی کئی نہ کئی ان کے کام سے سنتوس نہیں ہوگی سرکار ان کے بارے میں فیڈبیک ٹھیک نہیں ہوگا آگرہ کے ڈی ایم پین سنگھ دے کے ڈی ایم تھے اب ان کو کہاں بیج دیا راجس میں بیج دیا ہے تو کئی نہ کئی ان کے بارے میں بھی تمام ساری باتیں آئی ہوں گی اس کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ لیا ہوگا لیکن سب سے مہتپونڈ ہے ہم نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے یوگی ٹو میں یہ جو گروپ آف منسٹرز بنا ہے یہ بہت مہتپونڈ ہے یہ جن جلو میں جاتا ہے کمیشنری میں جاتا ہے آمکہ منڈل میں جاتا ہے وہاں پر جب یہ ریپورٹ دیتا ہے تو اس کا ہمیں ضرور impact دیکھنے کو ملتا ہے پہلی بار ہم نے نہیں دیکھا اسے پہلے بھی دیکھا آگست مہینے میں جب ٹیمیں گئی گروپ آف منسٹرز گئے انہوں نے اپنی ریپورٹ دی اس کے بعد بھی تبات لے ہوئے اس سے پہلے جب گروپ آف منسٹرز کی ٹیم گئی انہوں نے اپنی ریپورٹ دی تب بھی تبات لے ہوئے اور اس بار جب گروپ آف منسٹرز کی ٹیم گئی اس نے اپنی ریپورٹ دی ہوگی تو اس کے بعد تبات لے ہوئے یعنی کہیں نہ کہیں اس بار جو جن پرتنیدیوں کا فیڈبیک ہے گروپ آف میسٹرز کا فیڈبیک ہے وہ بھی بہت مہتوپون ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں آگرہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ فیڈبیک ڈی ام کے بارے میں ٹھیک نہ ملا ہو تو ان کو ہٹا دیا گیا اور راجہ سوی بھاگ میں بھیج دیا گیا راجہ سوی بھاگ میں کہا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے فائل وائل کا کام ہوگا اس لئے ان کو وہاں بھیج دیا گیا پر جس طرح سے آدھر سنگھ کو پربھاری بنایا ہے کمیشنر کا وہاں پر پربھار دیا ہے یعنی کیا اب کوئی سینئر آئی ایس افسر نہیں بچا ہے کہ ہم کہیں تو آدھر سنگھ کو بارہ بنگی کے زیر ہے کہ ان کو پربھاری کے طور پر بھیجا گیا ہے اتر بدیس میں آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے پانچ آئی ایس افسر آیتے سے سینئر ہیں ان میں جنہوں نے یا تو وی آرس لے لیا یا دولوں نے تو سرویسی چھوڑ دی اور اس کے بعد یو پی سرکار نے کین کو چٹی لکھی اسے چٹی لکھنی پڑی کہ ہمارے کچھ افسر جو کین میں پرتی نیوکتی پر ان کو جلدی یو پی کاٹر واپس بھیج دیجئے شاید سینئر افسروں کی کمی ہو رہی ہے اتر پردیش میں اور اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے ایک لس میں تو یہ نام ہمیں ضرور دیکھ گیا ہے باقی جو زلہ دیکھا رہی ہیں الگ الگ جلوں میں ان کو بڑھلا گیا شاید سرکار کو یہ لگ رہا ہوگے کہ کس طریقے سے پراتھ مکتہ پر ان زلوں میں کام ہونا چاہیے دو ایپ ایس افسروں کے بھی تبادلے ہوئے ہیں برے لی کے ایس افسروں کے بھی تبادلے ہو چکے ہیں اور دو ایپ ایس ادھیکاریوں کے تبادلے کیے گئے اس میں نام دیکھیا خیلیش کمار چورسیا برے لی کے نئے ایس ایس پی بنا دیئے گئے ہیں برے لی کے جو ورطمان ایس ایس پی ستیارتھ انیردھ مکھیالے سے اٹیچ کیے جا چکے ہیں تو یہ دو بڑے تبادلے کیے گئے ہیں دو ایپ ایس ادھیکاریوں کے بھی تبادلے کیے گئے ہیں جبکہ لگاتار سہیوگی انوبہ بتا رہے تھے کہ چودہ ایس افسروں کے تبادلے کیے گئے ہیں اور اب دو ایپ ایس افسروں کے بھی تبادلے کی خبر سامنے آئی ہیں اور اس بیچ آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دیں کل سے یوپی ویدھان سبھا کا مونسون ستر شروع ہونے جا رہا ہے آج لکھناؤں میں الگ الگ کئی بیٹکوں کا آئیوچن ہونے جا رہا ہے کاری منترنا سمیتی اور سربدلیا بیٹھک بلائی گئی ہے اس کے علاوہ راجنیتک دلوں نے ستر کی رنیتی کو لے کر بیٹھک بلائی ہے تو کل سے مونسون ستر کا آغاز ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے بیٹکوں کا دور آج دیکھنے کو ملے گا کاری منترنا سمیتی اور سربدلیا بیٹھک بلائی گئی ہے جبکہ راجنیتک دلوں کی بات کریں تو راجنیتک دلوں کی طرف سے بھی رنیتی کو لے کر بیٹھک بلائی گئی ہے کل سے یوپی ویدھان سبھا کا مونسون ستر شروع ہونے جا رہا ہے ویپکش کی کوشش ہوگی کہ کئی تمام مددوں پر چاہے وہ کانون بیوستہ کا مددہ ہو مہنگائی کا مددہ ہو لمپی وائرس کا مددہ ہو ان تمام مددوں پر سرکار کو ویپکش اگھیر سکے تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ کاری منترنا سمیتی اور سربدلیا بیٹھک بھی آج بلائی گئی ہے تو ویدھان سبھا ستر کی بیٹھک ویدھان سبھا ستر کا جو آگاز ہو رہا ہے کل سے جو بیٹھکے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ستر کے دوران لیکن اب دیکھئے دوپہر بارہ بجے سے راجنیزی دلوں کی بھی بیٹھک ہوگی ستر کی رنیتی پر چرچہ کی جائے گی یہ تمام چیزوں کی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں لیکن ہم گرافیس کے ذریعے کچھ اہم خبر آپ کو دے دیتے ہیں مہنسون ستر کی مہا بھارت کی تیاری کیا ہے وہ اب جان لیجئے کل سے ویدھان سبھا کا مہنسون ستر جس کا آگاز ہو جائے گا آج ویدھان سبھا ستر کو لے کر کئی بیٹھکے دیکھنے کو ملے گی جو سب سے پہلی بیٹھک ہے وہ صبح ساڑھے گیارہ بجے شیڈیول بتائی جاری ہے کاری منترنا سمیتی کی یہ بیٹھک ہونے والی ہے اس کے بعد دوپہر ساڑھے بارہ بجے سرودلیہ بیٹھک گلائی گئی ہے سدن کی کاریواہی کو لے کر سپا کا رخ بھی ساپ ہے کاریواہی سے پہلے پیدل مارچ نکالا جائے گا یہ پہلے سے تیک کیا گیا تھا اکھلیش یادو ویدھائکوں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے اور سرکار کو گھرنے کی رنیتی پر وہ چرچہ کریں گے اس کے لیے شام چھے بجے اب دیکھئے بھارچپا ویدھائک دل کی بھی بیٹھک بلالی گئی ہے کہ کون سے مددے ہیں جنہیں پرمکتہ سے مانسون ستر کے دوران رکھنا ہے کیسے بپکش کے سوالوں کا جواب دینا ہے اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی بھی اپنی رنیتی بنائے گی شام چھے بجے کے لیے یہ بیٹھک بلالی گئی ہے لوگ بھون میں سی ایم کی ادھیکشتہ میں بیٹھک ہونے والی ہے اور دونوں ڈپٹی سی ایم اور بھارٹپا پردیش ادھیکش اس بیٹھک میں موجود ہوں گے بیٹھک کے بعد لوگ بھون میں راتری بھوچ کا بھی آیوجن کیا گیا ہے تو آج دن بھر آپ کو بیٹھکوں کا دور دیکھنے کو ملے گا لیکن کل سے مونسون ستر کا آگاز ہو رہا ہے اس پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے لگاتار لکنوں کو میرے سہی ہوگی انبھاؤں موجود ہیں انبھاؤں کی کئی مونسون ستر کا آگاز کل سے ہو رہا ہے کئی اہم مدھے وپکش کے پاس ہے لیکن کوشش یہی ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کی کہ یہ مونسون ستر جو ہے وہ کم سے کم آرام سے چل جائے آرام سے نکل جائے لیکن وپکش کے تیور کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے لیکن آج جو بیٹکوں کا دور چلے گا میں چاہوں گے کہ ویسار سے درشکوں کو جانکاری دیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ بیٹکے ہونے والی ہے کب کب ہونے والی دیکھیں بلکل مونسون ستر کی شروعات 19 تاریخ سے یعنی سوموار سے ہو رہی ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھیں آج بیٹکوں کے کئی سارے ہم کہتے ہیں کئی ساری بیٹکے ہیں کئی دور ہوں گے الگ الگ پارٹیوں کی بیٹکے ہیں اور یہ جو مونسون ستر ہے یہ تیش تاریخ تک ہی چلے گئے یعنی چار پانچ دنوں کا یہ چھوٹا ستر ہے اور اس لیے ویپک جو ہے وہ کوشش میں ہے کس طریقے سے سرکار کو سڑک پر بھی اور صدن کے بیٹر بھی گھیر آ جائے ابھی چودہ تاریخ کو آپ نے دیکھا سماج بیدی پارٹی نے کس طریقے سے پورا پروٹیس کیا انہوں نے پوری کاریوڑنا تیار کی تھی چودہ سٹھارہ تک وہ ہر دن دھرنا دیں گے لیکن چودہ تاریخ کو جس طریقے سے پولیس نے روکا بیرکیٹنگ کی بہت سارا ہم کہہ تو جھڑپ بھی ہوئی پولیس سے اس کے بعد پھر شنشودن کیا اور یہ کہا کہ اب 19 تاریخ کو یعنی چیز دن سدن شروع ہوگا اسی دن ہم لوگ پیدل مارچ کرتے ہوئے سدن تک جائیں گے اور آج آپ دیکھیں سب سے پہلے ویدان سبہ عدیق 37 مہانہ نے کار منترنہ کی بیٹر بلائی ہے کار منترنہ کی بیٹر میں یہ ہوگا کہ کیسے کیا کیا ویشے کب کب آئیں گے تو وہ بیٹر ساڑے گیارہ بجے ویدان سبہ کے بھیتری ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں سردلی بیٹر بلائی گئی ہے کیسے سطن کو سچاروں روپ سے سطر کو چلایا جائے اس پر چرچہ ہوگی سب ہی دلوں کے جو نیتا ہیں ویدان منتر دل کے نیتا وہ اس میں موجود رہیں گے پھر آپ بی جے پی کی بات کر رہے ہیں اگر تو بی جے پی نے اپنی جو اپنی ویدان منتر دل کی جو بیٹر بلائی ہے وہ شام چار بجے بلائی ہے مکمنتری آواز پر وہ بیٹر ہوگی پھر چونکہ ڈی اے کے جو سیوگی دل ہے اپنا دل ہے نشاط پارٹی ان کے جو ویدھائکوں کے ساتھ بی جے پی کی ویدھائک وہ شام چھا بجے لوگ بھون میں رکھی گئی ہے اور اگر سماجادی پارٹی کی بات کریں تو دوپیر بارہ بجے اس ماجادی پارٹی کاریال ہے پر بیٹر رکھی گئے یہ ان کی ویدان منتر دل کی پر ان کا ان کا اگر ہم کہیں تو رنیتی یہ ہے کہ کس طریقے سے کل کل بلکل آن بہور کل جو مونسون ستر ہوگا اس کی شروعات کیسی ہوتی ہے اس پر بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے فلال کے لیے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی